اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام ہو آلِ بیت پر السلام علیکم آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ توہا کے حوالے سے ہے سورہ توہا کی ایک آیت ربی شرح لصدری اس کے حوالے سے ہے انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں خوہ آپ کی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اس کو حل فرمائیں گے اس کی چند فضائل جو ہیں وہ میں آپ سے بیان کروں گی اس کی تفصیل آپ سے تھوڑی سی بیان کرنا چاہوں گی اس میں جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس کا چند جو واقعات اللہ کریم نے اس میں ذکر فرمائے ہیں ہماری نصیحت کے لیے ہمارے ہی لیے انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو غور اور توجہ سے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہو پائیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریپسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو ہے نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے کہا جاتا ہے کہ زخموں کے لیے یہ زخموں کا مرحم ہے یہ بیماریوں کا حل ہے اور اس کے حوالے سے ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صورت وحا کو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کا نام اعمال داہینے ہاتھ میں دیں گے اس کو سرخورو فرما دیں گے تو دنیا میں بھی وہ سرخورو ہوگا آخرت میں بھی سرخورو ہوگا تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی پریشانی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ پڑھیں اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا اللہ کریم اس انسان کے لیے اس کے پڑھنے والے کے لیے نیا رزق پیدا فرماتے ہیں اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں اس کو دشمنوں پر غلبہ بھی حاصل کرواتے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی پیارا عمل ہے جہاں پر جب ربی شرح لی صدری و یا سرلی امری پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے اپنے حالات کا اللہ کا اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کو ڈسکس کرنا ہے کہ یا اللہ میرا بسینہ کو شادہ فرمائیے میری بھی مشکلات کو آسان فرمائیں میرے کاموں کو آسان فرمائیں جو بھی آپ کی مشکل ہے یہاں پر آپ نے ڈسکس کرنی ہے پھر آگئے آپ نے پوری صورت کو مکمل کر لینا ہے آٹھ رکوں ہیں کوئی بہت دمبی صورہ نہیں ہے چھوٹی سے صورت ہے آپ نے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کیونکہ آپ اس طرح سے ضرور پڑھیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ کریم ضرور حل فرمائیں گے صورت توہہ کی 135 آیتیں ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کے آٹھ رکوں ہیں ٹوٹل اور یہ سول میں پارے میں ہے اور انشاءاللہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطف فرماتے ہیں توہہ کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ توہہ حرف مقتیات بھی ہیں اور ایک روایت کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے کہا جاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں اس لیے نہیں کہ آپ مشکت میں پڑیں اور اس سے وہ لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو ڈڑتے ہیں اللہ کریم سے یعنی دوسرے لوگ اس سے نصیحت قبول نہیں کرتے جیسے کہ ہماری کچھ ویڈیوز ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تفصیل ہوں آدھی سے مبارکہ ہوں لیکن کچھ لوگ پھر بھی نیگٹیف کمنٹ جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں بول رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اللہ کریم جس سے نصیحت کا یا جس سے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں نہیں تو یہ گران گزر رہی ہوتی ہیں یہ آیتیں یہ حدیثیں بھی اس شخص پر گران گزر رہی ہوتی ہیں جو اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے تو تفصیل کو غور سے سن لیا کریں اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے اللہ کریم کے پیغامات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے اس رب کا جس نے بنائی ہے زمین اور آسمان کو اونچا بلند و بالا دیکھیں ہم متاثر ہوتے ہیں لوگوں کے سٹیٹس سے تو اللہ کریم سے بڑھ کر کون ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا مہربان ہوں عرش پر قائم ہوں جو بڑا یہ بلند و بالا ہے اگر ہم سٹیٹس سے ہی مائل ہوتے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فس سماواتی کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمینوں میں اگر ہمیں یہ چاہت ہے ہم سلطنت والے سے ہم جاگیروں والے سے ہم ان لوگوں سے جو زمیدار ہیں من سے متاثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں یہ اللہ ہی کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ تمہیں اس چیز میں مغالطہ نہ ہو جائے کہ شاید اس کے جو درمیان میں ہے وہ لوگوں کا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وما بینا ہما اور جو ان دونوں کے درمیان میں وہ بھی اللہ کا ہے اب یہ چیز آپ کو اس میں نہیں ڈال دے کہ پتہ نہیں کہ جو زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے یعنی کہ اکثر قیسان پریشان ہوتے ہیں کہ زمین سے ہماری پیداوار اچھی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ قد پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین سے نکل رہے جو آسمان سے برس رہے جو اس کے درمیان میں ہے جو تم کاروبار لگائے بیٹھے ہو سب کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وماتا اتصرا اور جو اس کے نیچے ہے گیلی زمین کے نیچے تہوں میں ہے وہ تمام کا تمام بھی میرا ہے تو ہم کس اس میں جا رہے ہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایسی بات کہتے ہو میرے آگے وَإِن تَجْحَرُ اور اگر تم بات کہے اپنے پکارنے سے میں وہ بھی جانتا ہوں اور وہ چیز جو تم دلوں کے اندر رکھتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں تو جب اللہ اتنی نعمتوں کے مالک ہیں اتنی اللہ کریم مالک ہیں ہر چیز کے تو ہم کیوں اللہ سے غافل ہیں اللہ کریم سے ہم کیوں کر بے پرواہ ہیں ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب آگے اللہ طرف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سے نام ہے صرف ایک نام نہیں ہے اللہ کی بہت سے نام ہے اللہ کو جس ناموں سے چاہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ پکاریں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا آگے واقعہ ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ کریم نے اپنی بندگی کے لیے چنا اور اللہ کریم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے چنا ہے تم میرے خاص بندوں میں سے ہو میں تمہیں بھیجوں گا اس جگہ پر جہاں پر تم میری ہدایت کا کام کرو گے اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے چنا کیونکہ وہ اللہ پر توقع کرنے والے تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور ہم بھی اسی طرح سے ہیں اب ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل نشانیاں بتلاتے ہیں مکمل طور پر ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں ڈر ہوتا ہے حموز علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ کریم نے کلام کیا تو وہ وادی توا میں تھے وادی توا جو ہے وہ بڑی پاکیزہ جگہ کا نام ہے اس کو جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا اور اسی سورہ میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے تو میدان توا میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے داہین ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ اسا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اس کو پھینکو جب انہوں نے اس کو پھینکا تو وہ ایک اسدہہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک ڈر تھا جبکہ اللہ نے فرمایا تھا لیکن ڈر تھا ہمارے اندر بھی آتا ہے مشکلات کو دیکھ کر ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نصیحت اس کے اندر جو پیغامات ہیں وہ آپ کے اندر اتریں گے اللہ کریم کیا ہم سے چاہتے ہیں ہمارے اندر اترے گا ہم قرآن کریم کو پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو مطلب سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا جب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے آپ نے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اب جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے تو یہاں پر حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے جب وہ اللہ کریم نے ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو ان کے خوف تاریخوا نا کہ ایک مشکل وقت ان پر ہے کہ وہ ایک سرکش انسان ہے وہ ایک مشکل انسان ہے تو جب اللہ کریم نے فرمایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ میرے سینہ کو کشادہ فرما دیں میرے لئے کام کو آسان بنا دیں تو آپ نے ان آیات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے اللہ آپ میرے بھی سینہ کو کشادہ فرمائیں میرے بھی کاموں کو آسان فرمائیں اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے سینہ کو کھولیں میرے کاموں کو آسان فرمائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ناممکن کام بھی اللہ کریم ممکن بنا دیں گے سو فیصد انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح نہیں ہوتا تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا آپ کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے دشمن کے حوالے سے پریشان ہے تو اللہ کریم اس دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے آپ کو عزت چاہیے آپ کو حرمت چاہیے انشاءاللہ وہ بھی ملے گی اگر آپ پر کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا تو انشاءاللہ اس کے اثرات سے بھی آپ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ حتیٰ کہ کوئی بھی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ختم فرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ اللہ حافظ